اس سے پہلے چار سال پہلے بھی بڑھی تھی اس سے پہلے بھی بڑھ گئی تھی مشرف دور میں بھی بڑھی اس وقت ایک بہت بڑا ٹی سی پی کا سکینڈل ہوا تھا باہر سے امپورٹ ہوئی سم ہاؤ شگر کے معاملے میں کوئی ایسی اس کے اندر بات ہے کوئی چاشنی ہے کہ اس میں زیادہ پرائسز بھی بڑھتی ہیں اور اس کے اندر سکینڈلز بھی زیادہ آتے ہیں لیکن جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ سب سے پہلے بڑی ہے جو عمران خان صاحب کی گارمنٹ میں کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک بقاعدہ ڈیٹیل پروب کرانے کا فیصلہ کیا جو کہ شگر انکواری کمیشن کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں مختلف ایکشن تجویز کیے کہ شگر انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر لٹیگیشن بھی کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک پاکستان کے مہنگے تلین بکلا کے ذریعے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی کیے حکومت پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو برپور طریقے سے اس کا دفاع نہ صرف کیا بلکہ کورٹس کی طرف سے بھی ایک پوری کلین چٹ ملی کہ یہ تمام کاروائی جو کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں جو فائننگز آئی ہیں ان کے اوپر ہونا ضروری ہے اور قانون کے مطابق ہے اس کے مطابق ایف بی آر کی کاروائی ہوئی کمپیٹیشن کمیشن آف نے کام کیا ایس ای سی پی نے کام کیا نیب کو پبلک آفیس ہولڈر سے مطلقہ چیزیں دی گئی اور ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ کورپرٹ فرائٹ فراڈ اور اس سے مطلقہ چیزیں دی گئی اس وقت یہ بیک گراؤنڈ بتانا اور دھرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ایک بہت زیادہ بات کی گئی جی کہ جو چینی کی قیمت میں بڑھوتی ہے اس کے لیے صرف مل ذمہ دار نہیں ہے اس میں مارکٹ فورسز بھی ہیں ہم نے بڑے تواتر سے مارکٹ فورسز کا بھی جائزہ لیا مارکٹ فورسز بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ مارکٹ فورس ہے جو جائز کام کرتی ہے اور اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرتی ہے اور ایک مارکٹ فورس وہ ہے جو نجائز منافع خوری کرتی ہے اور وہ منافع جو مارکٹ فورس ہے اس کے خلاف یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایکشن لیا گیا ہے اس دفعہ جس میں کچھ پارٹ قانون سازی کا ہے رولز کے بنانے کا ہے کچھ پارٹ اس کے اندر پینل ایکشن کا ہے ان کے خلاف سٹے بازوں کے خلاف کاروائی کا ہے اس میں منی لانڈرنگ تک کے بڑے ہینیس اور سیریس افنسز شامل ہیں اس کے خلاف کاروائی ہے اور فیڈرل اور پروینشل گارمنٹس نے مل کے کام کیا ہے اب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طریقہ واردات یہ تو ایک چھوٹا سا پس منظر تھا یہ جو سٹا مافیا شگر مافیا ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بڑا ضروری ہے ایف آئی اے نے آج سے کچھ دن پہلے لاہور سے اس کام کا آغاز کیا بعد میں آپ نے ریپورٹس میں دیکھا ہوگا کہ سمیلر کاروائی کراچی میں بھی کی گئی اور وہاں تو کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں لاہور میں جو ایف آئی اے کی کاروائی ہے اس میں جو یہ سٹے بازی میں لوگ ملوث تھے ان کے اوپر جب ایکشن کیا گیا تو وہاں سے جو ان کے فونز کمپیوٹرز لیجرز کھاتے وہ برامت کیے گئے اور اس کا جب فرینزک انیلسز کیا تو اس میں بڑے بہت زیادہ انکشافات تھے جس نے یہ تمام چیز انردھ کر دی ہے کہ یہ اصل میں سٹا مافیا کام کیسے کرتا ہے اور یہ سٹا مافیا کا جو کام ہے یہ بسیکلی پرائیس کو سپیکلیشن کرتا ہے مصنوعی طور پہ یہ کوئی چینی کی بوریوں کے اوپر بیٹھ کے کاروبار نہیں کرتے یہ ویٹس ایپ کے اوپر اور اس کے اوپر پرائیس سپیکلیشن کرتے ہیں آٹھ دس بڑے پلیئر ہیں پنجاب کے اندر جو پورے چینی کی مارکٹ کو چلاتے ہیں اور وہ تہہ کرتے ہیں کہ قیمت کیا ہوگی اب دیکھئے یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ابھی جو ہم نے ان سے ریکووریز کی ہیں اس میں ہر طرح کے کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے بھی لائیا ہوں یہ ان کی بقاعدہ پوری ڈائریکٹری ہے جس کے اندر انویسٹرز ہیں جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیل ہے جنہوں نے سٹے میں پیسے لگائے ہیں یہ اتنا بڑا لیجر یہ صرف ایک شگر جو سٹا پلیئر ہے بڑا اس کا ہے اس طرح کے لا تعداد ڈاکومنٹس ان سے برامد ہوئے ہیں اگر آپ ان کی جو ٹیلی فونز کی ڈیٹیل دیکھئے تو جو ان کے کیش بوائے ہیں جو کیش کے اندر سارا کام کرتے ہیں ان کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے لیجرز ہیں کہ کس کو کتنی قیمت پیچی نہیں اٹھائی اور پیچی گئی ہے وہ ساری تفصیلیں موجود ہیں اب دو چیزیں ہیں سمجھنے والی ایک سب سے پہلے دیکھئے کہ یہ طریقہ کرتے کیا ہیں یہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ماجد ملک ہے ایک مین سٹا پلیئر ہے اس نے اس کے یہ فون کی ویٹس ایپ چیٹ کی پرنٹ آؤٹس ہیں یہ بھی آپ کے پاس میں ڈاکومنٹ آپ کو دے رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اس وقت یہ فروری اور مارچ کی چیٹ ہے فروری اور مارچ کی چیٹ کے اندر وہ آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار سے جو سو کلو چینی کا وہ ریٹ شروع ہوتا ہے اور یہ اب اس کے اگر آپ دیکھتے جائیں تو اس کے اندر ہے دیکھئے کہ اکانوے سو پچانوے کا ریٹ چل رہا ہے پھر وہی بیٹھ کے ڈیٹ کے حساب سے وہ دیتا ہے کہ اُڈ نے آلڈی تیہ کیا ہوا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب ماہ رمضان ہونا ہے تو اس کا ریٹ میں آج بیٹھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ آج اگر میں اس وقت اٹھاسی سو روپے کی بیچ رہا ہوں بوری تو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کی قیمت ہوگی چلانوے سو ساٹھ روپے اپریل کے شروع میں پھر میں اس کے بعد آگے جاتا ہوں کہ آپ کو کب چاہئے مارچ میں ہوگی تو بانوے سو پچاس روپے ہے پھر میں آپ کو یہ تیس اپریل کا کنفرم پچانوے سو چھانوے سو اب یہ ہے سپیکولیشن کرنا چینی کی قیمت چینی کی پیداوار تین سے چار ماہ میں پوری ہو جاتی ہے نومبر میں کرشنگ شروع ہوتی ہے فروری مارچ میں جا کے کرشنگ ختم ہو جاتی ہے جو انپٹ ہے چینی کو بنانے کے لیے اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کا چار ماہ میں آ جاتا ہے ایک پروڈکٹ تیار ہو گئی ہے اس پروڈکٹ کی پرائس سٹیٹک رہنی چاہیے ایک پرائس ہونی چاہیے بہت زیادہ ورییشن آ سکتی ہے تو جو سٹاک کے اوپر خرچہ ہوتا ہے یعنی کہ سٹورج کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے اس کی وجہ سے کوئی ایک آدھ روپے کا فرق آنا چاہیے یہ کیسا پروڈکٹ ہے کہ جو ان لینڈ بنتا ہے اس کی انپوٹ بھی سیم ہے لیکن اس کی پرائس فلکچویٹ ہوتی ہے اچھا پرائس فلکچویٹ کون کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو پرائس فلکچویٹ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ پرائس اکیلے فلکچویٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ میں صرف سٹا اپنے آپ پر بیٹھتے نہیں کھیل سکتا کیا میرے پاس اتنا کیش ہے کہ میں نے چینی اٹھا کے رکھ لی ہے کیا ملک میں اتنے بڑے چینی کے گو ڈاؤنز کہیں پہ ہیں نہیں ہیں یہ وہ فورڈ سیل ہے جو اب قانون اس کو منع بھی کرتا ہے لیکن یہی سٹے بات جو ہے یہ اپریل کا ریڈ بھی نکال رہا ہے مئی کا ریڈ بھی نکال رہا ہے جون کا ریڈ بھی نکال رہا ہے اس نے تیہ کیا ہوا ہے یہ پہلے کریڈٹ لائن لے کے آتا ہے کہ میرے پاس اتنے سو ٹن یا اتنے ہزار ٹن کی کریڈٹ لائن ہے جس کو آنر کیا جائے گا پیچھے جس مل سے میں اٹھا رہا ہوں اور میں اس کے مطابق ریڈ بناوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہوسٹیج ان آٹھ دس لوگوں کے تو اس لیے ان کو بھی ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کے خلاف کاروائی کرنا بھی بڑا ضروری ہے آپ دیکھئے اس کے بعد جو دوسرا اہم اس کا حصہ ہے وہ ہے کہ اور یہ سارے ثبوت میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں اس کے جو ان کی چیزیں ان کی ریکاوری ہوئی ہے اچھا دوسرا اس کا دیکھیں یہ اب جو چینی کی پرائس ڈیٹرمن کرنی ہے چینی کی پرائس ڈیٹرمن کبھی نہیں کی گئی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں تو بہت زیادہ شور میں مچایا جاتا ہے بڑے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جی ایکس مل پرائس مقرر کرنا بڑا ہے ایک مشکل کام ہے لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب انہی لوگوں نے سبسیڈی لینی ہوتی ہے تو اس کی بیسز ایکس مل پرائس بنتی ہے وہ ایکس مل پرائس رات و رات مقرر ہو جاتی ہے اور وہ ایکس مل پرائس ڈیٹرمن کرنے کے لیے پورا تعاون بھی کیا جاتا ہے اور اسی کی بیسز کے اوپر سبسیڈی دی جاتی ہے لیکن عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کیا مقرر کرنے کے لیے نہ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے حصولی طور پر تو سب کہتے ہیں کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں اس میں کوئی بات نہیں لیکن جب مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے راہ میں رکاوٹ لگائی جاتی ہے اب جو ایف آئی اے کی کاروائیاں ہیں میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا چکا ہے ہمارے پاس جو انفرمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے اور یہ بلکل یہ جو ویٹس ایپ کی چیٹس ہیں یہ جو لیجرز ہیں سارے یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری انفرمیشن بلکل درست تھی کہ اس وقت جو چینی کی قیمت تھی اس کو فروری اور مارچ کی قیمت سے بیس پچیس سے تیس فیصد اضافہ کیا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بھی عام سارف میں زیادہ ہوتی ہے چینی کی جو پیداوار ہے اس کا تقریباً ساٹھ فیصد وہ تو انڈسٹریز یوز میں چلا جاتا ہے پینتی سے چالیس فیصد ہے جو آپ کی عام سارف جو ہے کسٹمر ہے وہ گروں میں استعمال کرتا ہے یا کمیٹ ہائیورہ میں استعمال ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ساری سپیکلیشن کی جاتی ہے اب جب ہمارے پاس یہ اطلاع تھی تو یہ ایکشن کرنا ناگزیر تھا اگر ہم نہ کرتے تو ہم عوام کو اسی سٹھا چینی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے رمضان کے لئے کیونکہ جی وہ تو سو کال مارکٹ فورسز تھی جی ان کو تو آپ نہ چھیڑیں جی وہ تو بڑا اپنا لیجیٹیمیٹ کاروبار کرتے ہیں اچھا اب اس کے اوپر جب کاروائی کی گئی ہے تو یہ ذرا یہ دیکھئے کہ ابھی تک جو ہمیں الیکٹرونک شوائد کی جانچ پر تال سے چالیس سے زائد سٹھا مافیا کے جو سرگونا کے سولہ ویٹس ایپ گروپس وہ سارے انردھ کریے جا چکے ہیں ان سب کو ان کے سب کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے اور وہ بھی تفصیل میں آپ کو ان پیپرز میں دے رہا ہوں تمام ان گروپس کی ان کے جو چالیس سٹھا باز تھے پنجاب میں جن کے اکاؤنٹس کو سرچ کیا گیا ہے ان کے بینکنگ اکاؤنٹس کو بکاؤز یہ کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ بینکوں کے تلوی ہوتا ہے تو ان میں سے چار سو چونسٹھ ذاتی بینک اکاؤنٹس میں کسی کمپنی کے نام پہ نہیں ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے اس میں ایک سو چھے ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ٹریس ہوئی ہیں اور اس وقت جو وہاں پہ پیسے جو فریز کیے گئے ہیں اکاؤنٹس میں وہ 32 کروڑ کے قریب کی جو رقم ہے وہ فریز بھی کر دی گئی ہیں ان اکاؤنٹس کے اندر سارے سیکنڈلی جو جو ان کے انہی واتس ایپ کے گروپ کے تھو جو کچھے کھاتے تھے ان میں سے تین سو بانوے خفیہ اور بے نامی اور تھرڈ پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلا ہے چار سو چونسٹھ وہ تھے جو اپنے ناموں پہ تھے تین سو بانوے جو ہیں وہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں یہ زیادہ تر ایسے اکاؤنٹس ہیں جو اپنے ہی ملازموں کے نام پہ کوئی وہاں پہ دہاڑی دار ہے اس کا شناختی کارڈ لے لیا کسی بینک والی کی ملے بگت سے وہ اکاؤنٹ کھول لیا وہ اکاؤنٹ صرف تین چار ماہ چلایا گیا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانزیکشن کر لی اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا اور یہ ساری جو ہے یہ جتنی ٹرانزیکشن ہے اگر یہ لیجٹیویٹ بزنس ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے سیلز ٹیکس ہوتا ہے یہ سیلز ٹیکس کی بھی چوری ہے کہ جتنی اس کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور یہ سارے دیکھیں جب ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ثبوت موجود ہیں اب یہ ایک ویڈس ایپ کا امیج ہے جس میں جب وہ کہتے ہیں کہ کہاں پیسے جمع کرانے تو یہ شناختی کارڈ دیا جاتا ہے سات اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے جمع کرانے کے بعد اس کی رسید کی ویڈس ایپ کی فوٹو کاپی بھی کی جاتی ہے اس کے اندر ساری وہ موجود ہے اب جو لاسٹ میں دو چیزیں ہو رہے ہیں جو یہ اب یہ ایکشن کیا گیا جا جو کیا گیا ہے اب اس میں ایف آئی آرز بھی تقریبا میرے خیالہ بارہ سے زائد ایف آئی آرز ایف آئی اے جو ہے وہ ریجسٹر کر چکی ہے انویسٹیکیشن کا آغاز ہو گیا ہے ان میں مختلف لوگوں کو بلایا بھی جا رہا ہے اس میں کچھ رس بھی ہیں یہی والا جو سسٹم ہے ایف آئی اے نے وہ کراچی میں بھی کیا ہے وہاں بھی سٹے بازوں نے مکڑا ہے ان کی بھی انویسٹیکیشن جاری ہے اور حکومت جو ہے وہ بلپور کوشش کر رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان پرائیسز کو کابو میں رکھا جا سکے لیکن یہ صرف پینل ایکشنز کافی نہیں ہے اس کے لیے ایڈنسٹریٹیو اور لیجسٹریٹیو ایکشنز بڑے ضروری ہیں اور وفاق اور صوبوں کا اس میں اہم آہانگی سے کام کرنا بڑا ضروری ہے تو اس مرد میں جو چیز کی گئی ہے وہ تین بڑے اہم اقدام اٹھائے گئے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والوں دنوں میں ان کا چینی کی قیمتوں کے اوپر بھی ایک اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا سب سے پہلے پنجاب میں پریونشن آف سپیکولیشن ان اسینشل کموڈٹیز کا ایک قانون بنایا گیا ہے وہ پچیس مارچ سے نافذ العمل ہے اس کے تحت جو بیسک اسینشل کموڈٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کرانا سپیکولیشن کرنا مصنوعی طریقے سے اس کی ہورڈنگ کرنا زخیرہ اندوزی کرنا ایک جرم قرار دے دیا گیا فورڈ سیل ہے اور ڈیلیوری آرڈرز ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا ہے اس میں ان کی مدد پندرہ دن پر مقرر کی گئی ہے تمام بروکرز کو ریجسٹر کرانے کا بھی عمل ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کہیں ریجسٹر ہونے چاہیے ان کا کوئی administrative control بھی کسی کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہوا میں ووٹس ایپ کے گروپوں کے اوپر اربوں روپے کی خریداری خرید و فروخت ہو رہی ہے جس سے سپیکولیشن ہو رہی ہے جو پانچ basic commodities کو لسٹ کیا گیا ہے قانون میں گجائش ہے کہ مزید بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں لیکن اس وقت جو existing ہے اس میں چینی ہے آٹا ہے گندم ہے ویجیٹیبل گی ہے کوکنگ آڈیبل آئل ہے اور چاول ہے یہ وہ ہیں جن کی سپیکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کی پرائیس سپیکولیشن جرم کنا دیا گیا ہے سیکنڈی جو پنجاب کا ایک قانون تھا پنجاب شگر سپلائی چین مینجمنٹ یہ پنجاب کا ایک پرانا قانون ہے پنجاب فوڈ سٹریف کنٹرول ایکٹ انیس سو اٹھاون کا ہے اس کے تحت جو اختیار تھا وہ کبھی administratively کسی کو نہیں دیا گیا تھا کہ جو خرد و نوش کی اشیاں ہیں ان کی مینجمنٹ کی جائے تو اس کے لیے چینی کی حق تک ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے وہ بھی پچیس مارچ کو جاری ہوا جو اب نافذ العمل ہے پنجاب شگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر دو آزار اکیس اس کے تحت کے کمیشنر جو ہے وہ responsible ہے along with all the deputy کمیشنر کہ جو شگر کی سپلائی چین ہے اس کی مینجمنٹ ہے تو اس میں یہ جو سٹے بازی والا کام ہے جو پہلے بڑے کھلے عام ہوتا تھا اس کو کنٹرول کیا جا ست کے گا تو دونوں جو penal action لیا جا رہا ہے جو ماضی کی speculation کی practice تھی اس کے لیے FIA کے action اور investigation اور criminal proceedings ہوں گی لیکن اس سارے کام کا عوام کو فوری relief دلوانے کے لیے جو administrative action ہے اس کے لیے قانون سازی کر کے equip کر دیا گیا ہے حکومتی مشینری کو کہ وہ اب اس کے اوپر اقدام کر سکے آخر میں جو سب سے important چیز ہے یہ ساری exercise futile ہو جائے گی اگر ہم x mil price determine نہیں کرتے تو حکومت پاکستان نے وفاقی حکومت نے x mil price مقرر کرنے کے parameters مقرر کر کے صوبائی حکومتوں کو ایک directive بھی جاری کر دیا ہے اس کے اوپر صوبائی حکومتیں جو ہیں جسہ especially پنجاب میں x mil price determine کر رہی ہے وہ notified price ہوگی x mil اور جب وہ notified ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انتظامیاں کے لیے بھی نسبتاً نئی قانون سازی کی نتیجے میں آسان ہو جائے گا کہ وہ manage کر سکیں اس کی supply کو market کے اندر تاکہ کوئی shortage پیدا نہ ہو اور رمضان سے پہلے ان basic commodities کی قیمتیں جو ہیں وہ control میں رہیں تو اب یہ وہ سارے administrative actions ہیں جس کے تحت چینی جو ہے وہ آسانی اور بہتر سے مل سکے گی سارے طریقہ واردات کا تعلق تھا وہ میں آپ کو پورے تفصیل سے explain کر چکا ہوں بہت شکریہ سب 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 میں نے ایک کمینہ کے اندر اجلاعات ہوا تھا بہا بھوک کے اندر آرام سے سوال کر لیں نہیں محمد اللہ بھوک کے ساتھ یہ جو آپ پجاب سے کوئی ہے لیا تھا اس میں خسر بکدیان کے چھوٹے بائی بھی موجود تھے اور اس وقت جانگیر خان تریم کی لائن 50 دیریاز کے ساتھ اور وہ ان کی رحموں کرم پہ وہاں پہ سابسٹیٹ کی مندوری دی گئی تھی اور جانگیر خان تریم کی وہ چینی پریٹی گئی تھی کیا آپ فمجھیں کہ یہ سٹے بعد جو تھرڈ پارٹی پہ آپ ایکنے لے رہے ہیں جو مدر پارٹی ہے ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس میں کچھ چیزیں تو فیکچول ہیں باقی تو جذباتی سی ہیں تو میں فیکچول پہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں جو شگر کمیشن کی جو یہ ریپورٹ ہے اس کے اندر یہ جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ سوال فیکچول کر رہے ہیں یہ اسی شگر کمیشن ریپورٹ کی ہی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اس کمیشن کی ریپورٹ کے اندر ہی جو سبسیڈی ہے چاہے وہ ہمارے دور میں دی گئی تھی یا ماضی کے چار سالوں میں دی گئی تھی ان تمام کا حیاتہ کیا گیا اور اس میں بقاعدہ ڈیٹرمنٹ کر دیا گیا کہ کہاں کہاں رولز کی وائلیشن ہوئی وہ ریپورٹ جب سبمیٹ ہوئی تو جو شگر سبسیڈی سے متعلقہ معاملہ تھا جس میں تمام گروپس شامل ہیں اس میں کچھ حکومتی لوگ بھی آتے ہیں شگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے اس میں انڈسٹریز منسٹری آتی ہے پھر پروینشل گامنٹس ہیں وہ تمام چیزیں جو تھی وہ نیب کو تفویز کر دی گئی تھی کہ چونکہ اس میں پبلک آفیس وولڈر ہیں میس یوز آف آتھارٹی کا انصر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ تو انویسٹیکیشن ہے تو اس لیے وہ تمام جو کیسز تھے وہ نیب کو دے دیے گئے نیب نے اس میں انکواری آتھرائز کر کے میرا خیال ہے شاید پنڈی ریجن میں رفان منگی صاحب کو اس کے اوپر مقرر کیا اور اس کی تفتیش وہ جاری ہے وہ ہے سبسیڈی سے مطلقہ معاملہ جو چیزیں ایف آئی اے کو تفویز کی کی تھی وہ تھی منی لانڈرنگ اور کارپرٹ فراڈ سے مطلقہ چیزیں وہ کوئی چار پانچ کیسز تھے جن میں سے میرا خیالت تین یا چار افراز یا پانچ کیسز ہو چکی ہیں اور ابھی دو انکواریز ابھی اور چل رہی ہیں تو یہ وہ تو پینل ایکشن تھے اور جو باقی ایڈنسٹریٹیو ایکشنز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا سارج دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے دیکھیں وہ کوئی لیجٹمیٹ وہ والے بروکرز نہیں تھے جو کوئی مارکٹ سے مل سے چینی لاکھیں مارکٹ میں بیشتے تھے یہ تو سپیکولیٹرز ہیں جو ویٹس ایپ کی اوپر بیٹھے میں چونکہ ہمارے میں فائلوں کا بہت کام ہوتا ہے پلوٹوں کا تو یہ بلکل ایسا ہی تھا کہ وہ اوپن فائلز تھی اور ان کو آپ ویٹس ایپ گروپ کے اوپر ہی آگے بیجے جا رہے تھے کہ آپ نے سو روپے کی چیز لی میں نے آپ کو ایک سو پانچ کی بیج دی آپ نے ان کو ایک سو دس کی وہ چیز در ہی پڑی ہوئی ہے وہ کہیں نہیں چاہ رہی وہ بکتی بکتی آخر جب ان بھائی صاحب کے پاس پہنچی تو ایک سو پچاس کی ہو چکی تھی اور وہ ایک سپیکلیٹف اس کی اوپر پرائز تھی اس کا سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سپلائی لائن کو انشور کرنے کے لیے اور اس پورے نظام کو کسی ایک قائدے میں لانے کے لیے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے پنجاب شگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر یہ بڑا کارامت ثابت ہوگا کیونکہ اب یہ شگر جو کین کمیشنر ہے وہ اب ایکچلی شگر کمیشنر بن چکا ہے اس نے پوری سپلائی چین مینج کرنی ہے آرڈی جو بروکرز ہیں انہوں نے ریجسٹر کرانا شروع کر دیا ہے کل کا شاید اس میں لیٹس جو تھا وہ ایک سو سے زائد جو بڑے میجر بروکرز تھے وہ آرڈی ریجسٹر اس قانون کے تحت کہ ان کمیشنر سے کرا چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنا بزنس ریجسٹر کرا لیا ہے ملوں کا سارا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جو پورا ایک سسٹم تمام ملز کے اندر لگا رہے ہیں جس کے اندر یہ باقاعدہ ٹریک اینٹریس سسٹم اس کو کہتے ہیں وہ بڑا سٹیٹ آف د آرٹ انٹرنیشنل بیڈنگ کے بعد وہ لائے جا گیا ہے اور وہ بھی انسٹال ہو جائے گا اور اس سے بھی بڑی فعالیت اس کی آئے گی کہ پھر آف دو بک چینی بیچنا بڑا مشکل ہو جائے گی لیکن سپلائی چین مینج کرنے کے لیے پرائسز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک تو جو اب ایکوپ کر دیا گیا ہے آپ کی حکومتی انتظامیاں کو کہ وہ چینی کی ترسیل میں معاونت کر سکتی ہے اور اگر کوئی روکنا چاہے گا تو اس سے چینی لے بھی سکتی ہے سیکنڈلی جو ایکس میل پرائس ایکس میل پرائس جب ایک دفعہ ڈیٹرمن کر دیا ہے یہ حکومت کا اختیار ہے وہ ایکس میل پرائس ڈیٹرمن کر سکتی ہے اور اس میں جو اس وقت ڈیٹرمن کی جا رہی ہے اس میں بڑا لیٹیٹیوڈ دیا جا رہا ہے کہ اس میں جو پروفٹ ریشو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے پھر جو ترسیل کے اوپر خرچہ آتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر کیٹر فور ہیں تو اس کے بعد جب کیونکہ آج تک تو مسئلہ یہ تھا ہے کہ ایکس میل پرائس کبھی نومینیٹ نہیں کیا تھا کہ اختیار گورمنٹ کا تھا جہاں تک سندھ کا تعلق رہ گیا ہے تو دیکھئے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو فیڈل آپ کی لاو منسٹری ان کو اپینین موجود ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ دوہزار چودہ کا بھی ہے سولہ کا بھی ہے اور ابھی ریسنڈ بھی ہم نے لاو منسٹری سے اپینین لیا ہے ایکس میل پرائس وفاق بھی مقرر کر سکتا ہے صوبہ بھی کر سکتا ہے ہم نے صوبہوں کو لکھ دیا ہے ہم نے ان کو ایک پیرامیٹر دے رہی ہیں خیال ہے کہ اگر کوئی حکومت نہیں کرے گی صوبہی تو ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ کس کے مفاد کیلئے کام کر رہے ہیں کیا وہ شگر مافیا کے مفاد کیلئے کام کر رہے ہیں یا عوام کے مفاد کیلئے کام کر رہے ہیں شیزا صاحب بڑے اچھے سٹیپس ہیں یہ کم اچھے سٹیپس ہیں سوال یہ ہے کہ عمومی ایک رائے ہے خاص طور پر اپولیشن بڑا شور بچائتی ہے کہ جس چیز پر ایکشن لے لیا جائے نا وہ اور اس کی پرائز جو ہے وہ پر اوپر سے اوپر ہی جاتی ہے کیا آپ کوئی پریڈکٹ کر سکتی ہیں کہ رمضان میں یا رمضان کے بعد ایک سو چالس تو آپ نے بتایا کہ ان کا ارادہ تھا ایک تو آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی کس کی پرائز جو ہے وہ ہوگی نمبر ایک اور نمبر دو آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے سب سے بڑا مگر بچ کون دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ جو پرائز پریڈکٹ تو میں نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ایکس مل پرائز مقرر کر دی جاتی ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں اگلے چوبیس سے اٹھ پاریس گھنٹوں میں میکسیمم کر دی جانی چاہیے اور وہ بھی جائے گی انشاءاللہ وہ ہی پرائز ہوگی کیونکہ اب یہ جو دو میں نے آپ کو لاز بتا دی ہیں اس کے بعد تو اگر وہ پرائز وہ مقرر نہیں ہے تو پھر وہ کین کمیشنر زمہ دار ہوگا زیادہ چینی بیچ رہے ہیں اور بائی دوئے اگر کوئی مارکٹ میں شورٹیج کا اندھیا ہے تو اس کے لئے بھی کل اکنومک آرڈنیشن کمیٹی جو ہے ایسی سینے پانچ لکھ چینی اور درامت کرنے کی بھی اجازت دی ہے جو آج کیابرن میں پیش ہوکے اگر منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو پاس ایکسٹر چینی بھی آ جائے گی اس وقت ہمارے پاس پانچ اشاریہ پانچ ملین میٹرک ٹنج ہوتی ہے وہ ہماری کھپت ہے چینی کی اور اس کے قریب قریب ہماری پیداوار تھی سال کی تو جو بھی گر شورٹیج ہو سکتی ہے اس کے لئے پانچ لاکھ ملین میٹرک ٹن کی پہلے ہی ہم آرڈر کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے سان کے لئے اگلی کراپ آنے سے پہلے وافر چینی ملک کے اندر موجود ہے پرائیس جب مقرر کر دی جائے گی تو اسی پرائیس پر بکے گی اور بیچ کے یہ جو پریئرز تھے جو کہ سپیکلیشن کرتے تھے جس میں تمام لوگ ملپس تھے ان کا جب کلا کما ہو جاتا ہے تو یہ پھر آسانی سے یہ پرائیس ٹیٹک رہے گی ابھی آپ اپنے یہ کہاں کہ ابھی آپ اپنے یہ کہاں کہ دو قانون بنا دیئے گئے ہیں جن کے اوپر عاملت دراغت کروایا جائے گا جو دو قانون بنائے ہیں وہ تو آپ نے بنائے ہیں پچیس مارس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپل کے پچھلے ماہ سے جو ہے فروری اور مارس میں ان کے طرف سے سپیکپریشن کر کے ریٹ کو پڑھانے کی کوشش کی جاری ہے اگر قنون ساتھ کی پچیس پارچ ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اخلافی درم کر ہو سکتا ہے قرونی درم نہیں ہو سکتا اس کو تھوڑا سا کرتے ہو تو کہ یہ پانس لنگ درم چینی منوائی نہیں ہے کیا یہ آپ کو پتہ سکیں کہ آپ جو آگے چینی کی شاٹنگ ہوں اس لیے منوائی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر پورٹ دیتے ہوگی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچیس مارچ کو آیا ابھی جو سپیکلیشن ہے یہ تو ایک الگ جرم ہے جو ایف آئی آرز کٹی ہیں سٹے والوں کے اوپر ان کے اوپر ان کے اوپر اس قانون کا کوئی دفعہ نہیں لگایا گیا اور وہ اخلاقی جرم نہیں ہے اس میں چار سو بی سی ہے چار سو سات ہے انٹی مری لانڈرنگ ایکٹ ہے وہ اخلاقی نہیں ہے بھائی بڑے سخت جرم ہے اگر آپ کے بھی اکاؤنٹ میں کوئی گمنام سپاہی پیسے ڈال جاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات ہے کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے تو وہ اخلاقی جرم نہیں ہیں وہ پیسے کے لیندے ان کے اور وہ والے قوانین ہیں جو آپ کے اگزسٹنگ کرمنل افینسز تھے اور تیس طرح آپ دوسرا پر سوال کیا تھا جو چینی منگوانے کا دیکھیں چینی منگوانے کا اس لیے ہے کہ چونکہ یہ ایک پرڈکشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے صوبائی فوڈ کا محکمہ اور ایڈسٹیز کا یہ پرڈکشن بھیجتی ہے ہماری ایک وفاق میں اس کے اوپر کوارڈینیشن ہوتی ہے تمام صوبوں کی اور وہ پھر پیداوار کے مطابق دیکھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کچھ تھوڑا سا ایک بڑا چھوٹا سا ڈیفرنس ہے ہماری ڈیمانڈ کے اور پیداوار کے بیچ میں اس کو کیٹو فار کرنے کے لیے کہیں مارکٹ میں وہ چیز ختم نہ کرے تو آلریڈی چونکہ اس وقت انڈیا سے بھی کرشنگ ہو چکی ہے تو وہاں سے چینی جو ہے وہ سستے داموں مل سکتی ہے تو اس وقت اگر آپ کو کہیں سے سستے دام چینی مل رہی ہے جو کہ بیس پچیس ویسٹ پاکستان کی چینی سے سستی بھی ہے تو اس کو درامت کر لینا میرا خیال ہے اس وقت یہ ایک اچھا ایکنومک فیصلہ ہوگا کہ کل اگر تو یہ مسئلہ نہ ہے لیکن اگر آپ کے ملک میں چینی بچ بھی جاتی ہے تو ہمیشہ وہ آپ کا لیفٹ اوور سٹاک جو ہے وہ اگلے سار استعمال ہو جاتا اور آپ کچھ سٹریٹیجک ریزروز ڈیویلوپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہتر اس کا اثر ہوگا مارکٹ پر ماریو صاحبہ کی آئی تینک وہ غلط خبر تھی کل رات کو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ ان کی بھی کو پلیٹ لٹس کام ہو گئی ہیں ماریو صاحبہ کی آئی تینک وہ غلط خبر ہے یا کوئی فیک نیوز تھی لیکن ڈاکٹر ادنان کی واپسی جو ہے وہ اس کو بہت سارے معنی ملیا جا رہا ہے این آر او کی کوشش تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں ایک وہ آپ کو نیب کی چھتیس چونتیس شکے میں ہوئی این آر او والی بات یاد ہوگی تو وہ تو کوشش جاری ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ این آر او دینا کس نے ہم تو این آر او دینے کو تیار نہیں ہے جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو یہی تیع کرنے پڑیں گے تو باقی ان کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ بھی بڑی زومانی ہے کہ شاید کیوں خاموش ہوگئے ہیں جس کے پیچھے میں کل بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کیونکہ ایک تو خاموشی کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ نے جس اپنی میں سمجھتا ہوں ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ایک پی ڈی ایم کا ستیہ ناس کیا ہے پورے کا اس کی وجہ سے شاید نون لیگ کے اندر جو باقی لیڈرشپ ہے انہوں نے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا ہو جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے ان کا جمہوری حق ہے کیونکہ اناڑی کے ہاتھ میں جب گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اس کا دو ستیہ ناسی ہوتا ہے ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ آٹھ سے پس بڑے کھناڑی اس سالے میں موجود ہیں حکومت کی ٹھیک کے دفتان وزیرے آتا ہے ناظر بھی بات ہے کہ ان آٹھ سے پس بڑے کھناڑی میں ان کا کوئی لیکن کو دفتان تو ضرور ہوگا کیا آپ اس دفتان کا نام لینا آپ پسند کروائیں گے دوسرا یہ کہ اینا روگ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ اگر اس گروہ کا سب سے مجھ سے کسی ایک سرگونے کا نام پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں سرگونے کا نام ہے پیسہ انہوں نے پیسہ کا معنی ہے یہ تو سپیکلیٹرز ہیں نا یہ کوئی ایک منظم اس طرح سے گروہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مافیا کا ڈان بیٹھا ہوا ہے پیسہ ہے پیسہ ان کا انٹرسٹ ہے وہ جو بڑا پلئر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انڈسٹری مل بڑی کھڑی ہوئی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے سپورٹ اس طرح سے کر رہی ہے کہ اگر میں آپ اس وقت اگر دس ٹن یا دس ہزار ٹن کی کاروبار کر رہے ہیں تو دیکھنے کی تو بات یعنی آپ تو سارا زبانی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک کلچینی تو نہیں ہے وہ پیچھے چینی آتی کہاں سے ہے کس مل کی ہوتی ہے جو اس کو انیبل کرتی ہے یہ کام کرنے کے لئے اگر یہ بات میرے جیسے کم پڑھے لکھے انسان کو پتہ لگ سکتی ہے کہ سپیکلیشن کیسے ہو رہی ہے سٹا کیسے ہو رہا ہے تو جو اس میں بنانے والے ہیں تو ان کے علم میں بھی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دس کا گروہ ہے یا دس لوگ ہیں یا بیس لوگ ہیں یہ آئیسولیشن میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں یہ مل کے کام کرتے ہیں ان کے پیچھے بڑے جو انڈسٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ کام ہوتا ہے بکرز ایونچلی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے چینی ایک قیمت میں بنا کر رکھ لی اب جتنے عرصہ ان کے پاس پڑی رہتی ہے اور جسا جسا آہستہ آہستہ وہ ریلیز کرتے ہیں وہ بھی اس بزار کی قیمت کے تحت ریلیز کرتے ہیں جبکہ ان کی اپنی منیفیکچرنگ کاؤس تو بڑی تھوڑی محدود سی ہوتی ہے اب شگر کمیشن میں ایک فگر تھا جو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ پانچ اشاریہ پانچ ملین میٹرک ٹان آپ کی چینی ہے ایک روپیہ چینی کی قیمت میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے پانچ اشاریہ پانچ ارب روپے کا منافع تو اگر چینی کی قیمت منیفیکچرنگ کاؤس سے بیس روپے اوپر جاتی ہے یا تیس روپے اوپر جاتی ہے جو کہ گئی ہے تو آپ اس سے اندازہ کرا لیں کہ وہ بنانے والے وہ کتنا فائدہ ہوا گا ایک تو وہ چیز ہوگی دوسرا آپ نے جو ترین صاحب کے این آر او کی بات کی دیکھئے کبھی کسی ماضی کی حکومت میں نہیں ہوا کہ اپنے ہی بشک چاہے وہ جماعت کے لوگ ہوں یا ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو عمران خان صاحب کا جو وعدہ ہے اکروس بورڈ اکاونٹو بیلٹی کا وہ اپنی جگہ برقرار ہے اس کے لیے چاہے ان کے کوئی کتنے قریب ہی کیوں نہ ہو جب شگر انکواری کمیشن کا کام کا آغاز ہوا جو اس کی رپورٹ آئی وہ پبلک کی گئی چاہے پیٹرولیوم کمیشن کی رپورٹ تھی وہ پبلک کی گئی جتنی یہ رپورٹ جتنی بھی انکواریز کرائی گئی آج سے پہلے کب ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں دس دس سال کیس چلتا ہے پھر بھی جا کے کھنٹے پبلک نہیں کرتی ہم تو جو شک اس میں کسی ہمارے بھی بندے کا نام آیا ہے ہم نے اس رپورٹ کو پبلک کیا اور نہ صرف پبلک کیا بلکہ اس پبلک کرنے کے بعد جو ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ تمام ایکشنز بھی ایس پر لوگ لیے گئے ہیں اور لیے جا رہے ہیں تو اگر ان کے اوپر جو ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں ان کا بھی میں نے دیکھا تھا کل ورجن آیا تھا اب ان ایف آئی آرز کے اوپر ٹھیک ہے ان کا ورجن ہے ایف آئی آر ایز انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے بعد چلان داخل ہوتا ہے اگر جب چلان داخل ہوتا ہے اور ان کو گنہگار قرار دیا جاتا ہے چلان میں تو وہ انویسٹیگیٹر کی رپورٹ ہے اس کے اوپر عدالت نے ایڈیوڈیگیٹ کرنا ہے لیکن یہ پورا پروسس ایس پر لوگ چلے گا نہ ہی کوئی فیورٹ ہے اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے آخری سوال کرنا ایڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہے اس لئے ملتا ہے کہ ہمارا ٹرسٹ نظام کے اوپر بہت کمزور ہے کیونکہ آخر میں اس نے گزرنا تو آپ کے عدالتی نظام سے ہے اب کل ہی میں دیکھ رہا تھا سندھ کے ایک عانر Palm judge صاحب کے اوپر جو نے نے بتایا ہے کہ ان کو کس قسم کی دھنکیاں کیا داشت نہیں ہیں یہ مافر Init اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے یہ ججز کو پروسیکیوٹرز کو ادھاروں کو دمکیاں دیتے ہیں یہ جن صاحبہ کا آپ نام لے رہے تھے کہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تحقیقاتی ادھارہ بلاتا ہے طلب کرتا ہے اور آپ چھے سو لوگوں کا جتھا لے کے وٹے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں یہاں سے انارو ملتا ہے جب آپ اور میں سوال نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ اور ہم شہری ہیں اس ملکے اس کانسٹیوشن کو مانتے ہیں تو جب آپ اس ملک کے کسی ادھارے پر حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کانسٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں آپ جب تحقیقاتی ادھارہ ہے اگر آپ کو اس سے کوئی بھی اتراز ہے تحقیق سے اس کی کوئی تفتیش سے اتراز ہے تو آپ عدالتی نظام موجود ہے وہ زیادہ فیور کرتا ہے ایکیوز پرسن کی جو کہ قانون میں ہونا بھی چاہیے تو اس کو وہاں جانا چاہیے یہ تو پھر یہی ہو جائے گا کہ طاقتور کا انصاف ہوگا بغریب آدمی رکھڑا جائے گا طاقتور کا تنہی ہوگا تو سارے ابحام نکال دیں اینارو آپر میں دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا پہلا سوال یہ ہے چیزی کے آپ نے بات کی ملک مالکان نے تو روام کی جیوزوں کے ڈاٹر ڈال دیا لیکن ملک مالکان تو کسانوں کی جیوزوں کی ڈاٹر ڈال دیا اس وقت نو بڑی شکر ملے ہیں منجاب کی جس میں آپ کی تحریکت ساتھ کے رہنمان ہماری اوثر حروم اکتر اور خسرو مکتیار کے بھائی اور سرمان شباز کی ملے شامل ہیں دس طرح بندیوں نے اس سال کا کسانوں کا نہیں دیا ملپن کی مقدمات نرچ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے دوسرا آپ نے کہا کہ جتنی کی ریپورٹس ہوئیں ابھی تک کمیشنز کی وہ پبلک کی گئی ہیں راڈشیٹ کی ریپورٹ کم پبلک کریں گے اور اگر اس میں اختصاب کے اور داخلہ کی کسی بندے کا نام آتا ہے تو افلاقی طور پر ہس کو جب وہ سیکھ دام کریں گے میں آپ کے پنسرے سوال یا جواب کالے دینا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ آج براؤڈشیٹ کی ریپورٹ آ رہی ہے اور اس شہر میں کچھ کسی کو اسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہاں پر وہ شہر کے اس طرف نہ کچھ جاہل سے لوگ رہتے ہیں میں ان کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ براؤڈشیٹ جب نیب کے ساتھ معایدہ ہوا تو میں جنیورسٹی میں لاؤ پڑھ رہا تھا جس وقت وہ معایدہ تنسیق ہوا تو اس وقت بھی میں قانون پڑھ رہا تھا پھر تنسیق ہونے کے بعد جتنا عرصہ میں نیب میں رہا براؤڈشیٹ کا کبھی بھی کیس شروع نہیں ہوا اور میں جب نیب سے ریزائن کر کے جرا گیا اس کے چھ ماہ بعد براؤڈشیٹ کی پہلی آربیٹریشن شروع ہوئی تھی تو پہلی تو یہ چیز واضح کر لیں کہ آپ کا جو ہے کہ اتصاب اور داخلہ کے کسی بندے کو الگ ہو جانا چاہیے گا تو آئی ووڈ سیکھ کہ ٹرائے اگین ابھی اس معاملے سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے براؤڈشیٹ کی جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ آج کیابنٹ میں پیش کی جا رہی ہے یہ فیڈل گارمنٹ نے کیابنٹ نے بنائی تھی اس کے سامنے پیش کی جانی ہے اگر آج کیابنٹ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو پبلک کیا جانا ہے تو آج بھی پبلک ہو سکتی ہے یا جب بھی وہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ سوابدی وفا کی حکومت کی ہے دوسرا جو آپ کا تھا شگر ملو والا اور وہ ڈاکہ مارنے والا جی کسانو والا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جی دیکھیں دو چیزیں ہیں جب یہ شگر کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ بیک لاغ تھا وہ کین کمیشنر کو آتھرائز کیا گیا تمام کسانوں کی پیمنٹس ان کو واپس کلیر کیا گیا پچھلا سارا بیک لاغ کلیر کیا گیا اس سال کا بھی جو اس وقت پیمنٹس باقی ہیں وہ بھی کین کمیشنر کو پنجاب انسٹرکشنز جاری کر چکے ہیں کہ سختی سے نبٹا جائے جن لوگوں کے بھی نہیں ہیں ان کو ایک موقع دیا جائے اور اگر وہ کسانوں کی ادائیگیاں نہیں کرتے ہیں تو سال کا ایار ہوگی چاہے اس کا تعلقہ انصاف کی جماعت سے ہو یا نون سے ہو یا پی پی سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے پہلے بھی ایف آئیار کی ہیں دوبارہ بھی ایف آئیار کریں گے بلکہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا ایک ڈسین آیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو گناہ اچھا ہے جس کی پیداوار اچھی ہے اور اس میں سے ریکووری ریشو زیادہ ہے وہاں کسانوں کو پریمیم ملنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی آلیڈی میرے نالج میں ہے کہ یہ پروینشل گارمنٹ کا چکے سبجیکٹ ہے تو وہ آلیڈی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں اور ملوں کے اندر شاید لیبز قائم کی جائیں گی تاکہ وہ سکروس کنٹنٹ کے مطابق ان کی اداہیگیاں کی جا سکے تو یہ بھی پائپ لائن میں ہے آخری سوال دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک کوئی بھی ادارہ الگ سے رہ کے کام نہیں کر سکتا باقی اداروں کو بھی اس کی معاملت کرنی چاہیے نیر نے اگر یہ سمجھا کہ کرونا کی وجہ سے یا نقص امن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر ان کی پیشی کو ڈیلے کیا گیا ہے تو وہ تو چلے ان کا اپنا فیصلہ لیکن آپ کا concern بالکل درست ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک طاقتور شخص جو influential ہے وہ تو اتصاب کی دسترس سے باہر ہوگا لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کو قانون بڑا سختی سے نبڑے گا یہ بہت غلط تاثر ہے یہ نہیں جانا چاہیے وہ اگر اپنے آپ کو ایک political جماعت کا سربراہ بھی کہتی ہیں تو ان کے اوپر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں لیکن اخلاقی ذمہ داریاں کے برعکس جو قانون ہے جو تحقیقاتی ادارہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بلکل زائل کرنا چاہیے ان کو ان کو بلانا چاہیے ان کی investigation جس طرح سے باقی لوگوں کی ہوتی ہے ان کی بھی investigation اس طرح سے ہونے چاہیے پھر تو جہاز میں سیڑھی لگائیں گے میرے بھائی اگر آپ اگر یاد کریں تو جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو ان کی جانے کے لیے میں صرف آپ کو record کے لیے دو چیزیں یاد کرا دیتا ہوں نواز شریف کو جانے کے لیے وفاقی کابینہ نے جو ای سیل سے نکالنے کا حکم دیا تھا اس میں ایک شرط بھی تھی لیکن یہ court چلے گئے اور پھر court نے وہ شرط ختم کر دی اور undertaking کے اوپر یہ باہر گئے لیکن اب یہ ماضی کے conduct کے اوپر اس وقت کوئی court ہی ان کو اجازت دے دے تو دے دے حکومت کا تو مجھے ان کے conduct دیکھ کے نہیں لگتا لیکن ان کو بھی ای سیل کے لیے بھی apply کرنا پڑے گا ای سیل سے نکلنے کے لیے ابھی تک ان کی طرح سے کوئی درخواست نہیں آئی Thank you very much نواز شریف کو ای سیل کے لیے apply کرنا پڑے گا ان کا نام ابھی تک ای سیل کے اندر موجود